میں برخواست خوضار ہوں سب آپ سے ایک تصیب رکھیں ابھی مہینے جاری اور ساری ہے سب ملکہ نعرہ تطبیر کیسے کارے کا نام بلند ہے ملکہ نعرہ تطبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ جنیدیہ جنیدیہ مشروع دیمان زمانے سرمان اپنے اپنے حادث روائی کری سنوہ اللہ سلسلہ اللہ ناشا اللہ ماشا اللہ لا حول ولا قوت اللہ بللہ اللہ 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 العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نلعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رحمت وَوَتَّدَا بِسْسُخُورِ مَيَّدَانَ اَرْضِهِ سُمَّ السَّلَاتُ وَسْسَلَامُ وَلَا اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الحمدللہ اللہ 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 من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ 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 الحمدللہ اللہ 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 علیہ آدائیہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم عجمعین مآبادو فقد خالا امامنا الصادق انیو حبو تلک المجالس اوہیو امرنا رحم اللہ من احیاء امرنا بقیتو لرسمدار من عرفاتی واج ریتو دم علین بالعبراتی مدارس و آیات خلات من تلاوت و محبت و وحی مقفر لرساتی منازل ان کا نطل السلامات وللتقاو وللتصلاة وللتقاو و وللتطہیر والحسناتی دیار والین والحسین و جعفرن والحمزتا و السجاعت زیسفناتی تو وفوتا شاہ فی گربلا یا لے تو وفی تو فی ام یا لے تو وفی تو فی ام قبلہ ہی نا وفاتی افات محکومی ابنت الخیر فندوی نجوم و سماوات بے ارض فلاتی پرسے دے رہے ہیں خدا آپ کے پرسے قبول فرمائے یہ چند مصریں جو میں نے آپ کے سامنے کہہ ہیں یہ دیع بالخزائی بڑا شاعر ہے اس نے امام مرزا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں ظاہرا یہ مدینے سے مشہد آیا ہے اور اس نے یہ مرسیہ لکھا ہے تو روایہ تاریخ میں ایسی ہے کہ آشور کا دن تھا تو اس نے مولا سے کہا امام آٹھویں امام سے کہ میں نے مرسیہ لکھا ہے میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پڑھوں توجہ میری طرف کرنا امام کہتے ہیں کہ پھر ایسا کرو رک جاؤ میں پردے کا انتظام کرتا ہوں تاکہ مستورات بھی ہمارا خاندوادہ بھی ہمارے گھر والے بھی آ جائیں یہ امام کی خدمت میں ہے اس نے مرسیہ کہا ہے تو کہتے ہیں بقیت لرسمدار من عرفاتی کہتا ہے میں نے اہل بیت کے اجڑے ہوئے گھر دیکھے ہیں یہ مدینہ کرانے والا تھے کسی کو کسی سے محبت ہونا دنیا میں عام آدمی کو بھی اس کا بھائی سے محبت ہو کسی اور عزیز سے محبت ہو تو اس کا گھر اجڑا ہوا دیکھے مدت کے بعد آئے تو اسے بے سخت آنسوں آ جاتے ہیں آنکھوں سے تو یہ ایسی منظر کشی کر رہا ہے کہتا ہے بقیت لرسمدار من عرفاتی کہتا ہے میں نے اہل بیت کے اجڑے ہوئے گھر دیکھے ہیں تو بے سختہ میری آنکھوں سے آنسوں آ گئے کہتا ہے آنسوں میرے رخصاروں پہ جاری ہو گئے ہیں اور میرا گلہ گلو گیر ہو گئے ہیں مدارس آیات خلط من تلاوت و محبت وحین مقفر العرصاتی کہتا ہے یہ وہ گھر تھے جہاں وہی نازل ہوتی تھی مدارس آیات خلط من تلاوت یہ وہ گھر ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہ گھر ویران پڑے ہیں محبت وحین وہی کے نازل ہونے کی جگہ ویرانے میں تبدیل ہو گئی ہے وہ گھر جن سے نماز اور روزے کا درس دیا جاتا تھا تقوی کا درس دیا جاتا تھا ازادارو رونے کے لئے آئے اور رونا احساس کا رونا ہے حلی کی بیٹیاں تو ابھی بھی زندانوں میں ہیں پھر ایک ایک گھر کا نام لیتا ہے منازل علیین والحسین منازل علیین والحسین وجعفرن والحمزت والسجاد زس سفناتی دیاور رسول اللہ اسبان بلخان یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے جو ویران ہو گیا ہے یہ گھر جو اجڑا پڑا ہے یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے کہتا ہے ابن زیاد کی بیٹیاں محلوں میں آباد ہیں اور رسول کی بیٹیاں جنگلوں اور سہراؤں میں ہیں کہتا ہے زیاد کی بیٹیاں محلوں میں آباد ہیں اور رسول کی بیٹیاں جنگلوں اور سہراؤں میں ہیں اور میں کہوں گا فقط جنگلوں اور سہراؤں میں نہیں ہیں آتوں میں رسیاں بھی ہیں آل رسول اللہ تصبہ حریمہم یقین دیں یہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے کہتا ہے آل رسول اللہ تصبہ حریمہم وآل زیاد ربت الحجلاتی رسول کی بیٹیاں ہیں ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور زیاد کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں گنگن ہیں اتتوفو اتاشا فی قربلا یا لے توفیت فیہم کب لا ہی نہ وفاتی یہ عظیم لوگ یہ رسول کی اولاد پیاسے کربلا کے کنارے مارے گئے توفو اتاشا فی کربلا یا لے توفیت فیہم کب لا ہی نہ وفاتی اے کاش اے کاش میں بھی اپنے مرنے سے پہلے کربلا میں ہوتا مر گیا ہوتا اہل بیت کی پیاس کو خود اہل بیت نے بہت یاد کیا ہے بڑی پیاس تھی یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اب بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا خاصل سن ہم نے مشاہدہ کیا ہے جو بندہ پہلی دفعہ زیارت کے لیے جائے نا مومن مومن کی تمنہ ہے زیارت کربلا تمنہ ہے کہ میں کربلا جاؤں تو میں نے بڑا ملاحظہ کیا ہے جو پہلی دفعہ جائے نا تو اس کا وہ ہر چیز بھول چکا ہوتا ہے منظر ہوتا ہے ذہن میں کیسے مولا شہید ہوئے کہاں خیام تھے کہاں ابباز کے بازوں کٹے تو یہ سارے وہ منظر تصور میں لاتا ہے کہتے ہیں امام زین العبدین بھی زیارت کے لیے کربلا گئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العبدین بھی زیارت کے لیے کربلا گئے ہیں تو امام کو تو منظر ہٹے ہی نہیں ہیں آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے نا یہ القمی جسے کہتے ہیں یہ اس سے پانی جاری تھا امام کی نظر پڑی ہے یقین جانئے چیخ نگل گئے یہ امام کی پانی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں آنتی تجری وقد کتل الحسین و اتشانہ تو ابھی تک بہے رہی ہے تیرے کنارے تو میرا بابا پیاسا مارا گیا پھر یہ شاعر جو ہے دیبل زہرہ کو مخاطب ہو کر کہتا فاتمو لَوْ خِلْتِ الْحُسَيْنَ مُجَدْدَلَا اے زہرہ اگر تُو حسین کو اپنے حسین کو خون میں لطپت دیکھتی کہتا ہے جو فرات کے کنارے پیاسا مارا گیا اگر تُو حسین کو اس حالت میں دیکھتی تو تُو اپنا موں پیٹ لیتی اِذَنْ لَلْتِمْتِ الْخَدَّ بِالْوَجَنَاتِ وَعَجْرَئِتِ دَمْعَلْعَيْدِ بِالْوَجَنَاتِ تیرے آنسوں تیرے رخصاروں پہ جاری ہو جاتے کہتی اے فاتمو کومی یبنت الخیر فندو بی اے زہرہ اے سب سے بہترین قی اولاد اے سید الرسول کی بیٹی اٹھو اپنے جگر پاروں کا ماتم کرو یہ آسمان کے ستارے یہ زمین پہ بکھرے پڑے کہتے ہیں انسان کے لئے مشکل ہے پردیس میں مرنا پردیس میں مر رہا ہونا تو انسان کو وطن یاد آتا ہے زہرہ کی تو پوری اولاد سہرہوں میں پڑی ہے وحرانوں میں پڑی ہے تو شیعر کہتے ہیں نجوم و سماوات انبیارز فلاتی یہ آسمان کے ستارے سہرہوں میں پڑے ہیں کیسی ایک جملہ اور مسائب کا کہتے ہیں کہ بی بی جب گیارویں کی صبح ہو اپنے بھائیوں کے لاشوں پہ گئی ہے نا تو لاشوں کو پہچان نہیں سکیں لاش کو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے یا سر موجود ہو یا وہ لباس موجود ہو جو مقتول گھر سے پہنکا نایا ہو جب پہچان نہیں سکی نا تو بی بی نے رخ مدینہ کی طرف پھر گیا ہے کہتی ہے یا محمدہ یہ تیرا حسین ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں یہ تیرا حسین ہے جو خون میں لطپت ہے تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں ملہیں بے بجرس پڑتا باز ماتبے سے یاو سے یاو سے یاو سے